اسلام علیکم میں ہوں علی عظمت آپ کا ہوسٹ اسلہ ایک ایسا شو ہے جو که سیسوہ دیسکوری اگرز ایک اکبال اور اسیسی بھی ایک رہی جنہی دیسکوری مسلمان جس مشکل وقت سے پشلے دو سو یا دھائی سو سال سے گزر رہے ہیں اس کی مثال کہیں مسلمانوں کی ہسٹری میں نہیں ملتی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر بہت سارے elements use کیے گئے اور اس کو ایک systematically طریقے سے destroy کیا گیا خلافت عثمانیہ سے لے کے اور بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جن کے ساتھ یہ مسلم نیشن کو ان کے گھٹنوں پر لے کے آیا گیا آج ہمارے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں جو کہ اقبال کے اوپر ایک authority ہیں اور defense اور security analysis بھی کرتے ہیں ان کی جو knowledge اس subject کے بارے میں ہے with him we're gonna go on a path of self discovery تاکہ ہم اس self discovery کے path کے طرح سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے اور پھر اپنے خدا کو جس کے بارے میں ہم ہر روز بہت سارے claims کرتے ہیں اور اپنے اس ملک کو پہچانے جس کے لئے ہم ہر روز بہت سارے آنسوں کے ساتھ روتے ہیں اور مختلف اندازوں میں بہت ساری آوازیں آپ کو سنائی دیتی ہیں ٹیلیویجن کے اوپر اور یہ ان ساری آوازوں کو سننے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ شاید اس ملک کے اندر اب کوئی امید کی کرن نہیں رہی تو آج ہم اس امید کی کرن کو دوبارہ سے پجاگر کریں گے اور بات کریں گے میں تو ان کو اکثر ڈاکٹر کہتا ہوں لیکن یہ اصل میں ڈاکٹر نہیں ہے لیکن پیار سے ہم ان کو حکیم صاحب کا کریں گے جناب زائد حامد صاحب السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں یہ شو ایک بڑا امپورٹن شو ہے کیونکہ آگ ٹیلیویجن جو کے ایک نوجوانوں کا چینل ہے اس کے پہلے بھی میں ایک شو کر چکا ہوں اس کے نام تھا پپویا آپ نے شاید نہ دیکھاؤ لیکن اس شو کا مقصد یہی تھا کہ ہم جو پرابلمز ہمارے ملک میں یوت بیس پرابلمز ہیں یوت بیس مینز کہ جو پرابلمز ہم فیس کر رہے ہیں یوت اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے اور وہ اس کا حل کیسے نکال لیں گے اس پوری ایکسرسائز میں مجھے ایک بات سمجھ یہ آئی کہ this resistance is futile because ہمارا نہ سر ہے نہ پیر ہے اور ہم ان پرابلمز کو identify تو شاید کر لیں لیکن ہم نے ان کا کبھی بھی کوئی practical حل نہیں نکال سکے اور ہم جس کو کہتے ہیں کہ we're going around in circle والی چیز چل گئی تو اب through you and through our audiences and questions and doubts we're gonna try to figure out کہ what is this self-discovery that we've been talking about for so long اور آپ اس شوہ پہ call بھی کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 051-280-1400 you can also send us SMS جتنا ہمیں condition کیا گیا ہے اقبال کو جس حد تک ہمارے زندگیوں میں لائے گیا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری زندگیاں ہماری زندگیاں نہیں ہیں ہم ایک سامراجی طاقت imperialist new con جو بھی آپ اس کو کہہ لیں ان کے ہر agenda کے ہر چکنجے میں اس وقت پسے میں چاہے وہ پینے کا پانی ہو چاہے وہ کھانے کھانا ہو یا دوائیاں ہو یا جنگ کا سازہ سامان ہو یا کسی بینک کا کرزہ ہو اور آپ کے پہلے شوز جو کہ آپ بکٹلپ چینلز پر کر سکے ہیں آپ نے اس کے بارے میں بہت elaborate discussions کی ہیں اور آج ہم اس پورے فنومنہ کو today's world we're gonna try to figure it out through اقبال because he saw it first as we're gonna discover it through the eyes of through the words of جاید حمد ان کے یہ اصل میں فنومنہ ہے کیا that's up Ali you're right mashallah انشاءاللہ یہ جو آئندہ آنے والے ہمارے پروگرام ہیں they are going to be a fascinating journey of self-discovery آپ کسی بھی problem کو جب resolve کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے اس کی diagnosis اس کا threat analysis ضروری ہے معلوم تو ہونا کہ problem کیا ہے اور ہماری سب سے بڑی problem معلوم ہے کیا ہے we don't know who we are that is the biggest problem ہم اپنے آپ کو نہیں جانتے ہم انگریز ہیں ہم مسلمان ہیں ہم پجابی ہیں ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری شناخت کیا ہے ہماری ideology کیا ہے ہمارے اسلاف ہمارے گزرگوں نے جو تہذیبیں civilisations بنائی تھیں جنہوں نے دنیا کو روشنی کے منار بنا کر دیئے تھے وہ کس ایڈیالوجی پر build کرتی تھیں کیا وہ نظام وہ سسٹم وہ fascinating civilisations جو انسانیت نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھیں تھی آئندہ بنائی جا سکتی ہے پچھلے کئی سو سال سے کیوں ہمارا زوال آ گیا why have we lost that fascinating position that we had in the world there was time کہ جب civilisation تہذیب کے مرکز اندلوسیا میں تھے دنیا کی science اور technology کی زبان عرب اکھ ہوا کرتی تھی آج بھی قرطبہ غرناطہ اور اندلوسیا میں جا کے آپ تہذیب کے آثار دیکھ سکتے ہیں جو 800 سال تک دنیا نے قائم کی آج بھی آپ آٹومن ایمپار کو اس کی جو استمبول جا کے اور برسہ جا کے آپ وہ جو fascinating buildings اور عمارتیں دیکھتے ہیں glamour دیکھتے ہیں جو پورے یورپ میں لے کے نورٹ افریقہ تک ان کی حکومت قائم ہوا کرتی تھی پھر بغداد جہاں پہ ایک ہزار سال پہلے مامون الرشید نے دار الحکمت بنایا تھا جہاں پہ پوری دنیا کی inventions and discovery and mathematics and algebra and science and technology کو بنایا جا رہا تھا somehow that جو آپ بھی بات کریں بڑی اچھی somehow this has been systematically wiped out اور اقبال نے اس کے اوپر بڑا دکھ سے ایک دفعہ مرسیہ بھی کہا تھا کہ حکومت تو آنے جانے چیز ہے مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پا رہا جب ہماری کتابیں جو ہمارے اباؤ اجاد میں لکھیں تھیں پوری آج کل کے تمام modern sciences چاہے وہ sociology ہو جس کو ابن خلدون نے build کیا مقدمہ ابن خلدون تو آج بھی authoritative document ہے sociology کے اوپر social sciences کے اوپر kaartiyography geography physics chemistry algebra mathematics arabic numerals 1,2,3,4 کو تو آج بھی arabic numerals کہا جاتا وہ تہذیب کہاں چلی گئے 1757 کی جنگیں پلاسی کے بعد جب نواب سراج دولہ کو شکست ہوتی ہے اس کے بعد دھائی سو سال we are very rightly said کہ دو ہزار سات میں battle of policy کو دو سو پچاس سال ہو گئے اور یہ دو سو پچاس سال مسلمانوں کے اروج و زوال شروع میں زوال ہی زوال رہا پھر پاکستان کا بننا ایک سیمبل تھا جس میں سے پاکستان مسلمانوں کا اروج نکلنا شروع ہوتا ہے ultimately to a stage behavior الحمدللہ the first مسلم nuclear power emerged on the face of the earth ایک جو فیسنیٹنگ پاکستان بنا ہے اور جس محول میں بنا ہے آج ہم اس سارے process کو discover کریں گے یعنی اگلے ہمارے جو تقریباً 24 پروگرام یا تین مہینے جو ہم نے اس mission کو لے کے چلے ہیں this is a revolution this is an intellectual revolution this is an intellectual revolution کوئی شبہ اس میں نہیں ہے soft revolution ہے یہ کیونکہ آپ جب self discovery کرتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا ہے وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَ سکتا ہے تو اپنے محول کو پہچان نہ اپنی تحضیب کو اپنی شنافت کو اپنی ideology کو اپنی identity کو اپنے vision کو اپنے mission کو اپنے ملک کو اپنی ideology کو تو کوئی مشکل نہیں ہے پھر لیکن اس میں بڑی اچھی بات آپ نے کی لیکن اگر ہم شرمندہ ہوں اپنی تحضیب اپنے چال اپنے رین سین اپنے مذہب سے جیسا کہ ہمیں پوری دنیا میں اب اس وقت کیا گیا ہے اور ادھر جا کے کسی نے میرے سے پوچھا بھائی آپ کہاں کہ دینے والے ہیں تو میں نے کہا کہ میں پاکستان کا ایک باسی ہوں تو انہوں نے پہلی آواز مجھے کہی واہ واہ طالبان تو مجھے ایک بڑا افسوس ہوا اس بات کا کہ یہ یہ بات کس طرح میرے ساتھ کی گئی ایک call لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا sorry call نہیں لے رہے ہمیں break پہ جا رہے ہیں because that's the way the network television works so sorry for cutting your cutting your shot and this is a problem with the network televisions but we have to comply because revolution is not easy let's take a break welcome back to our show اکبال کا پاکستان جیسا کہ ہم نے پہلے بھی discuss کیا ایک بڑی interesting conversation کے اندر ہم جانا چاہ رہے ہیں بھی ideology کو discuss کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے and i'm and i'm surprised کہ ابھی پہلا show شروع we got a caller also so let's take the caller جی اللہ السلام علیکم علیکم اسلام کون صاحب بول رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے نام محمد اسمہ غنی خان ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں اچھا غنی صاحب کیسے ہیں آپ خریت سے کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ میں آپ دونوں کا بہت شکر گزار ہوں کیونکہ آپ نے ایک اتنا اچھا برام شروع کی ہے کیونکہ اس سے لوگ کی mentality بہت زیادہ broad ہوگی بہت زیادہ broad thinking رکھیں گے اور جو اسلام کے بارکہ اندر جو غلط فہمی ہے یہ ساری دور ہوں گے انشاءاللہ یہ انشاءاللہ ہوگا اور ایک وقت ایسا آئے گا جو مسلمان کو جنڈا جیسے اونچا تھا اور جب نیچے کر دیئے کچھ لوگوں نے یعنی وہ غلط سائمی پلا گے اب واپس ہم ہی لوگ اس کو اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی چیز سوچ ہے بہت شکریہ آپ کو غنی صاحب زیادہ صاحب آپ نے سنا ایک اور آپ نے سنا ان کا مسلمان یا ہمارے ملک کے باسی جو ہیں پڑے پور امید امید لگتے ہیں ایون دو we're going through such dark times in our country آپ کیا کہیں گے اس کے باتے میں دیکھو یار علی they're not dark times یہ ہمیں perception دی جا رہی ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ these are dark times these are so fascinating times actually آپ تاریخ کے پرسپنظر میں اس کو دیکھئے نا کہ جب پچھلے کئی سو سال سے مسلمانوں کا زوال چلتا چلا آ رہا ہے اس موقع کے بعد اس ساری environmental circumstances میں اس historical perspective میں کہ جہاں کوئی possibility اس بات کی نہیں تھی کہ پاکستان جیسا ملک بن جائے گا اور اس کے بعد بچ جائے گا اور اس کے بعد نیوکلی پار بن جائے گا اور اس کے بعد ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے گا کہ جب پوری دنیا کے دشمن جب پاکستان پر فوکس کر رہے ہیں اس وقت I agree challenges ہیں لیکن اس فوکس کا مطلب کیا ہے اس فوکس کا مطلب ہے کہ there is some substance in you which they see and they are scared of جب آپ کی طرف وہ آ رہے ہیں تو for God's sake ہمارے اس پروگرام کا بقصد ہی ہے کہ آپ کو آپ کا potential بتایا جائے آپ کو یہ بتایا جائے کہ کتنا شاندار مستقبل آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے کہ جس سے آپ کا دشمن خوف زدہ ہے آپ نواقف ہیں آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ your strength your honor your dignity your potential your future کیا ہے Dr. Dr. Spades again حکیم صاحب جیسا کہ میں آپ کو کہاں سے بلاؤں گا چیلویشن پہ حکیم صاحب کیونکہ آپ کی میں بہت عزت کرتا ہوں اور آپ کے ideologies اور آپkich جو بتالہ ہے ہم let's go back to جنگ پلاسی اور وہاں سے جو مسلمانوں کو جو systematic جو ان کے decline آئے اور اس کے پیچھے کون کون لوگ کس کس طرح سے کیا ایسٹ انڈیا کمپنی دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان سب لوگوں کا آنا سب کانٹیننٹ میں اور آ کے پریز اس کے بزر روشنی ڈالیا جائے تاکہ ہم ذرا برادر سپیکٹرم کیونکہ اقبال اس کے بعد آتے ہیں اور وہ اس پورے حالات سے انہوں نے جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ایکسلین کیا تھا جہاں تک حکیم کا تعلق ہے تو آپ کو یہاں علامہ اقبال کو بھی حکیم علمت کہتے ہیں اس درد کی جو دماغ کے اندر ایک درد پیدا ہو چکا ہے یعنی کہ اپنا تفریق کی انتشار ہے آپ کے دماغوں میں یعنی کہ اس کو منٹر it's a crisis of conscience which is what i'm going through یہ شو کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس crisis کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا جائے what better person than you سکسٹین ہندرد ون میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں یہ انگریز یہ کمال دیکھو ایسے سولہ سو ایک میں ایسٹ انڈیا کمپنی بناتے ہیں ایٹین ففٹی سیون میں آ کر انڈیا کیپچر کرتے ہیں دھائی سو سال لگے ان کو بھی انڈیا کیپچر کرنے میں کوئی ایک دن میں نہیں کیا کام ہوں میں اور اسی طرح جو اروج ہوتا ہے مسلمانوں کا یا کسی تہذیب کا وہ بھی ایک دن کا نہیں ہوتا so point again to understand is کہ جلدبازی کے کام یہ نہیں ہے like they say that Rome wasn't built in a day ہم نے کام جلدی کرنے ہیں جلدبازی میں نہیں کرنے ہیں لیکن اگر آپ جلدی بھی کرنا چاہتے ہیں اور تیز بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے proper perception management ضروری ہے آپ تو تاریخ تو معلوم ہونا کہ کہاں سے پہنچ کے آپ کہاں تک گئے and why we are here اور آگے possibilities کیا ہیں آگے ہمارے سامنے infinite set of possibilities ہیں ہم جس رخ پر چاہیں ہم چاہیں تو پاکستان can become the next global unipolar world کی super power پاکستان بن سکتا ہے اور ہم چاہیں تو پاکستان کو اسی crisis اور chaos میں رکھ سکتے ہیں جس میں آج ہمیں نظر آتا ہے یہ so but for that i agree with you we go back to the battle of plus even before that دیکھئے انڈریزو نے جب مغلوں کے دور میں آکے initially they came with geoeconomics وہ جیو پولٹیکس سے فوجے لے کے نہیں پہنچے تھے یہاں پر ان کے trading ships تھے اس میں آکے انہوں نے مغل بادشاہوں سے concessions لیے کہ آپ ہمیں اگر صرف تھوڑی سی تیارت کرنے کے لیے دے دیں گے east india company was the first multinational the first multinational جو انہوں نے اس وقت بنایا تھے آج بھی multinational جو کام کر رہے ہیں وہ کام geoeconomics پہلے یہ east india company سے کر رہے تھے انہوں نے مغلوں کے پاس آکے concessions لیے trade concessions لیے خاص طور پر بنگول میں اور their trading posts جو فورٹ ویلیم انہوں نے پہلا بنایا جس کا نام انہوں نے رکھا وہ trading communities آہستہ آہستہ they converted them into forts قلو میں بنا لیا اور exploiting the internal disunity of the Indian empire of that time اس وقت مغلوں کی حکومت کمزور ہو جو کی تھی چھوٹے چھوٹے راجہ مہراجہ تھے اور اس کمزوری کو فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو militarily اتنا strong کر لیا کہ ان کو پہلی confrontation جو major confrontation britishes کی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی وہ بنگول میں نواب سراجد دولہ 1757 میں confront کیا چھوٹے اور نواب سراجد دولہ کا ایک وزیر تھا میر جعفر اس کا نام تھا چونکہ ابھی آج بھی اس کا نام یوز کیا جاتا ہے symbolic کہ یہ میر جعفر ہے اب جوٹ ٹیکنیک انہوں نے 1757 میں استعمال کی تھی وہ آج تک استعمال کر رہے ہیں وہ تاجر بن کر آتے ہیں اپنی پھر economic policies convert کرتے ہیں military policies میں پھر غدار خریدتے ہیں آپ کی صفوں میں پھر آپ کو میدان جنگ میں invite کرتے ہیں پھر آپ کی strategic forces کو neutralize کرتے ہیں یعنی اس وقت کی strategic forces artillery تھی ٹیک تو شراجد دولہ کی جو artillery تھی اس میر جعفر نے اس میں پانی ملا دیا اس کی gun powder ہوتا تھا نا ٹیک رہذا in the time of battle the artillery did not fire آج جسرا ہمارے nuclear program کے پیچھے یہ جا رہے ہیں and they are constantly trying کہ پاکستان کے nuclear missile program کو compromise کر رہے ہیں جو مارا آپ کا strategic weapon ہے and today they come as world bank representative IMF exactly and they come as aid program پاکستان's nuclear program has to be secured and all these things so whatever we study in history اس کی reflection آپ کو modern times میں ملے گی so it was after this battle of philosophy جب بنگول ان کے ہاتھ میں چلا گیا and 1757 میں battle of philosophy کے بعد 1799 جب ٹیپو سلطان مائسور سرنگا پٹم میں فال ہوتے ہیں یہاں پہ بھی وہی غدار انہوں نے خریدا میر صادق اس کا نام رکھا جس پر علامہ اقبال نے ایک شیر کہا بات نہیں کہ جعفر اس بنگال صادق از دکن یعنی بنگال سے جعفر نکلا اور دکن سے میر صادق نکلا اور نننگ ملت نننگ قوم یعنی وہ لوگ جنہوں نے ملکی عزت بیچ دی عبرو بیچ دی اور بے شرم ہوئے یہ تاریخ انسانیت میں آئندہ کے لیے so strategy وہی تھی مگر ایک بات نوٹ کی جگہ بنگال was that province جو پورے انڈیا کو خوراک سپلائی کرتا تھا it was a granary of the entire so it was a very strategic move for them to go and build a fort there exactly اور at the same time to capture بنگال first بنگال کو جنہوں نے capture کیا اس کے نتیجے میں first thing they did was انہوں نے جو laws بنائے اس میں وہاں کی economy destroy کی نہیں بنگال میں ململ بنتا تھا کپڑا بنتا تھا جو اتنا فائن ہوتا تھا کہ پورا ململ کا تھان ایک رنگ میں سے گزر کے چلا جاتا تھا انہوں نے ان کاریگروں کی انگوٹے کٹوا دی تاکہ وہ trade اندے بنانا بند ہو جا پھر law pass کر دیا کہ کوئی شخص اپنا گندم اپنی grain اگا نہیں سکتا ہے اگائے گا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو بیچے گا یعنی monopolization and creating food genocide اور food monopoly وہیں control کر لی اور لوگوں سے کہا کہ آپ food stop نہیں رکھ سکتے ہیں آپ کو اگر خریدنا ہے خود کھانے کے لیے بھی تو جو آپ نے supplies بیچنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو آپ اسے واپس خرید کے کھائیں گے at four times more price exactly exactly آج وہ یہی کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال میں دو تین سال کے اندر اندر اتنا بڑا قہد پڑا فہمن پڑا کہ تین چار کروڑ مسلمان بنگال میں مارے گئے that's half the population that's half the population it was genocide اس genocide کے نتیجے میں imagine کریں کہ the entire population was finished ashrafia the educated elite was finished the entire muslim province was wiped out and economy was totally destroyed پھر انہوں نے کیا شروع کیا کہ وہاں پہ انہوں نے opium ہوگانے شروع کی برٹیش ایسی دیکھ اپنی started to grow opium there because opium چائنہ میں بکتی تھی basically they were drug traffickers that's how they started off زی صاحب میں آپ سے جب یہ بنگال میں سب کچھ کچھ کنٹرول ہو گیا تھا there was also the french arm of the east india company and the dutch also ذرا ان کے بارے میں بھی بتائیں کیونکہ obviously وہ different areas اس وقت کنٹرول کر رہے تھے and کہنے کو on the surface یہ آپس میں لڑ بھی رہے تھے جانے کے territory کی war بھی وہاں پہ start ہو گئے بھی تھی لیکن یہ اصل میں کوئی war نہیں تھی you see basically ان کی یورپ میں لڑائی ہو رہی تھی if you remember it's a British or French European یورپیانز میں لڑائی اس کے side effects and fallouts and colonies میں بھی آ رہے تھے کہ جہاں جہاں پہ جا کی یہ capture کرنا چاہ رہے تھے جگہوں کو so french yes were supporting all those barajas and princes جو انگریزوں سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے سراج الدولہ کو بھی french نے help پرنے کی کوشش کی ٹیپو سلطان کو بھی french نے بڑی help کی بلکہ ٹیپو سلطان تو بعد میں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ اتنا direct ہو گیا تھا کہ نیپولین actually traveled from France and he wanted to come to South India مائسور میں آ کے کہ میں جس طرح کے نیپولین کی جو واترلو کی جنگ کے بعد دو جرنیل جو تھے وہ وہاں سے بھاگ کے انڈیا آئے ہیں اور انہوں نے آ کے مہراجہ رنجید سنگھ کی آرمی جوئن کی ہے جو کے بعد میں فری میسنری وہیں سے جو انہوں نے میسن ہاؤس اور وہ سارے وہاں بنائے ہیں we're gonna take a break I'm gonna come welcome back جیسے کہ بہت intense discussion اور معلومات مل رہی ہیں کیونکہ to understand کہ جو ہم لوگ آج پاکستان میں جو مسلمان ہم لوگ بن چکے ہیں یا جس قسم کے کھچڑی ہم لوگ کی بن چکی ہے mentality کی یہ آدھا دماغ جو ہے ویسٹ کی طرف راغب ہے اور آدھا دماغ اسلام کی طرف ہے اور fundamentalism اور all that لیکن اس کا پورا background سمجھنا بہت ضروری ہے جو کہ ہم ابھی ٹیپو سلطان کی جو وہاں تک پہنچے تھے لیکن اس subject پہ جانے سے پہلے ایک کالر کو لیتے ہیں پلیز hello جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ کون سا بات چاہ رہے ہیں میں تھیوگو علی عظم صاحب میں آپ کے شہر لاہور سے خالج عادری بات کروں پیسے کے لحاظ ایک بینک کروں بسم اللہ اور میرا ڈاکٹر صاحب سے question ہے بھی یہ ڈاکٹر نہیں ہے وہ حکیم صاحب ہے یہ میرے ایک طرف سے ایک مزاق شروع ہوا تھا تو ہم اس کو زیادہ آگے نہیں لے کی جاتے زیادہ آمد صاحب is not a doctor لیکن آپ سوال پوچھئے اپنا جی زیادہ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ حضرت علامہ اقبار رحمت اللہ علیکہ کا ایک ہماری تحریک پاکستان میں ایک ان کا ایک spiritual role بھی ہے اور اس spiritual role کو ابھی تک ہم ایک شاعر کے طور پہ تو بیان کرتے رہتے ہیں لیکن بہت کم جگہوں پہ اور بڑے کم تیلیویجن نیتورکس پہ ان کے اس spiritual role کو ایزا صوفی poet جیسے حضرت باب بلے شاہ ہیں یا جو آنے والے حالات کو دیکھتے قوم کو ایک راہ دیتے ہیں جو کہ حضرت صاحب نے بھی دی اس کو میرے خیال میں بڑا کم نیتورکس سے بیان کیا گیا ہے تو آپ سے یہ ہے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں ان کے spiritual role کو اور آنے والے دلوں میں ان کا وہ جو role تھا اس کو آپ کیسے ہم ان کو implication اس کی دیکھیں گے بہت شکریہ آپ کا سر بڑے انٹرسنگ سوال پوچھا یہ سوال جو ہے آگے چل کے ہم ان ساری باتوں کو ٹچ کریں گے جیسا کہ آپ اپنے ابھی شو دیکھا ہے شو ابھی سٹارٹ ہوا ہے اور ابھی ہم اس کی اقبال کی فلوسفی کے حساب سے ہم اس کے historical اس کے اس میں جارے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ history کیا تھی ان مسلمانوں کی اور کیسے ہم اس موڑ پہ پہنچے جہاں پہ علامہ اقبال جیسے شاعر یا مفکر یا صوفی جو بھی آپ کہنا چاہیں گے ان کو وہ نکلے اور انہوں نے اتنی strong ideology کا یہ اظہار کیا ہے ہم let's start back کہ اس کی ٹپو سلطان سے ہم سارٹ کر رہے ہیں دوبارہ دیکھیں جو بات battle of policy اور ٹپو سلطان کے درمیان ہے وہ ہماری تاریخوں میں نہیں پڑھایا جاتا کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے کہ جس میں east india company نے پورے انڈیا میں جن جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا تھا خصوصاً بنگول ایک genocide شروع کر دیا تھا کروڑوں انسان مار چکے تھے یہ 1799 سے پہلے 1799 سے پہلے تین کروڑ تین چار کروڑ تو مار چکے تھے the entire بنگول was clean وہ سارا علاقہ drug producing poppy production بن چکا تھا جس کو یہ شفوں میں بھر کے کشتیوں میں بھر کے چائنہ بیشتے تھے اور چائنہ سے یہ سونا اور چاندی لے کر آتے تھے تو ایک massive drug war اور شروع ہو چکی تھی چائنہ کے خلاف انڈیا کیپچر کرنے کی کیمپین علب چل رہی تھی اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یورپ میں جو ان کی لڑائی فرانسیسیوں کے ساتھ تھی تو فرنچ بھی یہاں پہنچنا شروع ہو گئے اور ٹیپو سلطان کے ساتھ فرانسیسیوں نے نیپولین بوناپارٹ نے لنک اپ کر کے ایک بڑا ایکسس بنانا شروع کیا برٹیشز کے خلاف ٹیپو کو انگریز ہمیشہ پرزنگ کی کرتے رہے کہ وہ جاہل وحشی اس قسم کے کوئی انسان تھے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان was the man جس نے پوری دنیا کو بیٹل فیلڈ راکٹ تکنالوجی دی ہے آج جو راکٹ سوڑتے ہیں دنیا میں اس کی تکنالوجی ٹیپو سلطان کی جانتے ہیں ٹیپو سلطان was one man the greatest visionary thinker of the 17th and 18th century جو اس وقت نکلے تھے ٹیپو سلطان انہوں نے پوری دنیا میں ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی ایک طرف ایران سے حتیٰ کہ چائنہ سے ایک طرف میڈلیس میں ترکی میں جو خلافت عثمانی آئے وہاں انہوں نے اپنے انویسٹرز بھیجے ان سے مدد طلب کی ایک طرف فرنچ نپولین کے ساتھ انہوں نے ارگنائز کر کے ایک بڑا نیکسس بنانے کے کوچش کے ڈیفنس آم بڑا بنایا ملیٹری انڈسٹریل کمپلیکس قائم کیا مائسور کے اندر اور ایک سلک بنانے کے کائخانے قائم کیا یعنی اُس زمانے کی ہائی ٹکنالوجی ٹریڈ کامرس اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹریز بنائیں مائسور میں ایک پانی کے ڈیمز بنائے اگریکلچر سسٹم شروع کیا اب ٹیپو سلطان وز ون مین کہ اگر ان کو کچھ عرصہ اور مل جاتا تو پورے انڈیا کی تقدیر اور تاریخ یہ بدل دیتے انگریزوں کو بھی معلوم تھا کہ ٹیپو کو پکڑنا ضروری ہے ہمارے لیے اور اس کے لیے انہوں نے غدار تلاش کی وہی سٹائل جو انہوں نے پلاسی میں سیاہا ہے میر جعفر اور میر صادق تو سیونٹین نائنٹی نائن میں ٹیپو سلطان کے وزیر میر صادق کو انہوں نے خریدا اور یہی پرامیس کیا کہ تم ٹیپو کو ختم کر دو تو ہم تم کو یہاں کا میر بنا دیں گے اور اس جنگ کے نتیجے میں جو جنگ ہوئی یہی ہوا کہ ٹیپو سلطان کی جو آٹلری بیٹریز تھی اور راکٹ بیٹریز تھی ان میں پانی ملا دیا گیا بارود میں اور ٹیپو سلطان جب اپنے قلعے کی دیوار سے باہر آئے مقابلہ کرنے کے لیے تو اس غدار نے تیچھے سے قلعے کی دیوار بن کر دی اور وہ تاریخی جملہ جو اس کے بعد انسانیت کی تاریخ میں بن گیا کہ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اگر انگریزوں کو اپنا تعرف کرا دیں کہ میں ٹیپو سلطان ہوں تو شاید انگریز آپ پہ ایک نرمی کا معاملہ کریں تو انہوں نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدر کی سو سال کی زندگی سے بہتر ہے اور تلوار نکال کر لڑتے ہوئے شہید ہوئے انگریزوں کو معلوم نہیں تھا کہ ٹیپو شہید ہو چکے ہیں مگر اس کے باوجود ابھی تک ان کے چہروں پہ وہ جلال تھا علامہ اقبال کا ٹیپو سلطان کے ساتھ بھی ایک روحانی تعلق تھا اور بعد میں انہوں نے شاعری بھی کی ٹیپو سلطان کی شان میں ٹیپو کے مزار پہ گئے حاضر دی بہت روئے یعنی کیونکہ مسلمان اگر اس کے لئے ایک لائسٹ ہوپ تھی اور انگریزوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ انگریز جنرل نے ٹیپو سلطان کی کھڑے ہوکے کہا تھا کہ اب انڈیا ہمارا ہے آپ سے اس بات سے میں آپ چاہتا ہوں کہ ابھی ایک کلیریفیکیشن دیں کہ جس طرح کہ آپ بتا رہے تھے کہ جو ٹیپو سلطان اس نے اپنے سارے ہر جگہ بھیجے سلطانِ دسمانیہ میں فرنچ بھی آئے اور یورپین ایدر نیشن سے بھی انہوں نے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی انگریزوں کے خلاف لیکن میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ یہ پلیز اپنی آرڈینس کو بتائیں کہ اس وقت جو یا وہ نیپولین ہو یا کوئین آف انگلینڈ ہو یا جیمنی کے بیویریا جو اس وقت کلاتا تھا ان سب کے پیچھے ایک ہی لوگ تھے جو کہ بینکر تھے اور پیسہ یعنی ہر طرف سائیڈ کی وہ فرنچ کو بھی پیسے دے کے انڈیا شاید بھیج رہے تھے اور انگلینڈ کو بھی وہی یہ ایک حیرت انگیز ہسٹری ہے اس نے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے بھی اور برٹش امپائر کے پیسے بھی جو فانانسز تھے وہ روس چائلڈ بینکر تھے اور ایک ہی لوگ تھے وہ اور ان کے چار پانچ اس کے بیٹے تھے جو یورپ کے مختلف شہروں میں جا کے بڑے بڑے بینکنگ ہاؤزز انہوں نے بنایا ہوئے تھے اور ایک طرف وہ فرنچ کو سپورٹ کرتے تھے ایک طرف برٹش کو سپورٹ کرتے تھے ایک بیٹا فرانس میں بیٹا تھا ایک بیٹا انگلینڈ بیٹا تھا ایک روم میں بیٹا تھا اور وہ ان کا رول آج تک تبدیل نہیں ہوا اور جب برٹش امپائر جس کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا اس کے بارے میں روس چائلڈ کہتا تھا کہ برٹش امپائر کو میں کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اس کا کہنا یہ تھا کہ give me the power to control the money supply of any nation and I don't care who make the loss میں who make the loss اور ان کی روس چائلڈ تھی ان کی والدہ نے اپنے ڈیتھ ویٹ پہ nonchalantly ایک بہت دیا ہے کہ if my sons didn't want any war there wouldn't be any so because they wanted wars اور ان جنگوں کے ذریعے ہی انہوں نے اپنا کنٹرول اصل میں تو وہ ان جو ان کی کمر توڑے تھے برٹش کی اور فرنچ کی کمر توڑے تھے تاکہ وہ dead کی نیچے آ جائیں تو کانٹیکس دیکھیں ان ملکوں کو آگے لڑایا گیا اللہ کہ برٹش کے نام پہ بحضت یعنی کہ برٹش کو کیا گیا یا فرنچ کو کہ یہ انویڈرز ہیں پہ لیکن پیچھے کوئی اور لوگ بیٹھے تھے جو خاموشی سے ہی کام کر رہے تھے آپ اگر یہ نوٹ کیجئے کہ 1843 تک حال یہ تھا کہ برٹش ایمپائر 800 ملین پاؤنڈ کا مقروض ہو چکا تھا روس چائلز کا یعنی وہ برٹش ایمپائر جو دنیا پہ حکومت کر رہی ہے وہ مقروض ہے روس چائلز کی تو ہم ان ساری باتوں کو اس لیے کنیکٹ کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دور میں اقبال نے ان سارے فینومناس کو ڈسکس کیا ان سب لوگوں کو ایکسپوز کیا ہے اور پوائنٹ آٹ کیا کہ کون لوگ ہیں اور ان سے بچ کے رہنا کیوں ضروری ہے ہم چلتے ہیں بریک پہ اور اس کے بعد واپس آکے اس پورے فینومنا کو آگے لے کے چلیں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہسٹری ہمیں آج کل پڑھائی جاتی ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ کنڈم ہسٹری ہے کیونکہ اس کو بالکل ایسا نچوڑ ترود مرود کے دکھایا گیا ہے اور ہمیں اپنی ہسٹری کا نہیں پتا کہ اس سارے ایونٹس کے پیچھے کیا کیا ہو رہا تھا اور ہم آپ کو یہ ساری بیک براؤنڈ اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہ اس کا پورا آگے جا کے ہم کھولیں گے اس لیے اس شو میں شاید ہم اتنے زیادہ کالز نہ لے سکیں ہمیں آپ کے ایس ایم ایس ایس مل رہے ہیں اور آپ کے بہت سارے کال آ رہے ہیں لیکن ہلڈ آن ای تینک کہ ہمیں گاڈا ٹیک آن ایکس شو تو زیادہ سب آپ کہہ رہے تھے ہم وہاں سے سارٹ دوبارہ کریں گے سیمیرے سیمیرے تیپو سلطان کے شہادت کے بعد پریکٹیکلی انڈیا واس کیپچرڈ بائی دی پریٹش حالانکہ دیلی پہ مغلو کی حکومت ریمینز باقی تھے اس کی باقیات باقی تھیں مگر سیونٹین ففتی سیون سے ایٹین ففتی سیون کے جو سو سال ہیں اس میں انگریزوں نے پورے ہندوستان میں یہ تقریباً سو سے زائد بغاوتیں برپا ہوئیں انگریزوں کے خلاف اسی درمیان میں سید احمد شہید کی تحریک شروع ہوئی وہ سید احمد شہید جو ایپٹ آباد کے پاس بالاکورٹ کے مقام پر وہ شہید ہوئے ہوئے ہیں ان کی تحریک سکھوں کے خلاف چلی سکھوں نے طاقت پکڑنا شروع کر دی جب مسلمان کمزور ہوئے مغلوں کی حکومت کمزور ہوئی پورا پنجاب پشاور تک سکھوں کے پاس چلا گیا ایک طرح سنگریز بڑھتے چلے آ رہے ہیں ایک طرح سمغل سمٹتے چلے جا رہے ہیں سراجد دولار ٹیپو سلطان شہید ہو چکے ہیں آپ کرائسس دیکھئے کہ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے ایک ہزار سال حکومت کی اور ایسی حکومت کی جس میں ٹالرنس تھی پیار تھا یعنی اگر مسلمان کہ اگر مسلمان تلوار کی زور پر ان ساری کمیونٹیز کو مسلمان کرنا شروع کر دیتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو سکھ بدھ مسلمان نہ رہتا تو مسلمانوں نے جو ٹالرنٹ حکومتیں قائم کی حتیٰ کہ اورنگزیب علمگیر جن کو یہ بڑا ہارڈ لائن کہتے ہیں ایون اورنگزیب علمگیر جس نے میکسیمم مغل ایمپائر بنایا موسٹ پاپفل مغل ایمپائر ایلی ایٹین سنچری اس نے بھی کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان نہیں کیا یہ ٹالرنس تھی ہماری کہ جب مسلمانوں کی حکومت ہوتی ہے تو ٹالرنٹ ہوتے ہیں اس لئے ہم از ذکر کریں گے کہ آئندہ پاکستان موومنٹ کس کا بڑا کردار نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جب دوسروں کو حکومتیں ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جب سکھوں کو حکومت ملی پنجاب سے لے کے پشاور اور کشمیر تک تو انہوں نے کس طریقے سے مسلمانوں کو سلوڈر کیا جس طرح انگریزوں کو موقع ملا تو ٹالرنہ مسلمان انسان انڈین انہوں نے اس طرح زبا کیا اور مارے اور ختم کیا کہ جس کا کوئی مثال نہیں تھی کوئی ذکر نہیں ہے یہی تو کمال ہے کہ ہسٹری بکس وہ لوگ لکھتے ہیں ہم ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو کیمرج اور آکس فورڈ کے لکھے بھی پڑھتے ہیں ہم اس کی بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کس طرح کنٹرول کرتے ہیں بیکوز دی اون اول دی پبلشنگ ہاؤز اور یہ وہ پیریٹ تھا کہ میکالے جو کہ ان کا ایڈوکیشن سسٹم بنانے کے لیے ایٹین تھرٹی ایٹین فورٹی میں انڈیا آیا تھا اس نے کہا تھا خود آن ریکارڈ کہ صاحب میں پورے انڈیا میں پھرا ہوں اور اس سے زیادہ ایڈوکیٹڈ پڑھے لکھے بائزت غیرکمن لوگ مجھے نظر نہیں آئے اور دو اونلی وے کہ ہم ان لوگوں کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں کہ ہم ان کا پرسپشن چینج کرنے کہ جو چیز انگریزوں کی ہے وہ اچھی ہے جو مقامی چیز ہے جو لوکل چیز ہے وہ گندی ہے اور آج بھی یہ گالی بن گئی ہے کہ یہ دیسی مال مت دکھاؤ یہ خراب ہے بلائیٹی مال اچھا ہے جو کہ پاکستان سے شاید بن کے گیا ہو وہاں سے بارکورڈ لگ کے واپس آگیا اور یہ انٹائر ایڈوکیشن سسٹم جو پاکستان میں قائم ہے یہ وہی اٹھارہ سو چالیس پچاس ساٹھ کا پولیس ایکٹ ایٹین سکسٹی کا ہے جوڈیشن سسٹم جوڈیشری ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو لاؤز ہیں وہ اٹھارہ سو ساٹھ کے بنے ہوئے وہ ہائی کورٹ جو لاؤر میں پھلی ہوئے اٹھارہ سو ساٹھ کی کھلی ہوئے ایٹین ففٹی سیون تک مسلمانوں کا حال یہ ہو چکا تھا بلکہ انڈینز کا یعنی اس میں ہندو بھی شامل تھے اور سکھ بھی شامل تھے کہ اس انگریزوں کی وجہ سے کہ دے ڈیسائیڈ ار ریبیلین بہانے بہت سارے بنے وہ کارتوسوں کا مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ ایشو ہے لیکن اصل ایشو یہ تھا کارتوس was a trigger point اس کی وجہ سے بغاوت بتاتے خود نہیں شروع ہوئی تھی وہ سو سال کا جنوسائیڈ تھا جو ہو رہا تھا اور اس میں ایٹین ففٹی ون میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے کہ ایٹین ففٹی ون میں دہلی میں ایک نظم چھپتی ہے ایک قصیدہ چھپتا ہے نعمت اللہ شاہ والی کا نعمت اللہ شاہ والی ان کو اگر ہم سمجھائیں تو جو نو سو سال پہلے انڈیا میں گزرے ہیں اور انہوں نے آنے والے تمام واقعات کے بارے میں پریڈکشنز کی تھی اور کئی سو سال سے یہ قصیدہ مسلمان پڑھتے چلے آ رہے تھے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ انڈیا میں پہلے مغل آئیں گے مغلوں کے بعد انگریز آئیں گے اور انگریز تقریباً سو سال سے کچھ کم وقت حکومت کر کے انگریز چلا جائے گا انگریز جب جائے گا تو انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جائے گا یعنی اس حد تک انہوں نے اس کی اگزیک پریڈکشنز کی تھی اور آگے آئندہ آنے والے واقعات کی بھی جن کو ہم آگے ذکر کریں گے سو ایٹین ففتی ون میں جب یہ قصیدہ چھپا تو پورے انڈیا میں ایک سنسیشن پھیل گئی کہ ایوری بڈی تھوڈ کہ سیونٹین ففتی سیون سے ایٹین ففتی سیون تک سو سال ہونے کو آ رہے ہیں سو ایٹین ففتی سیون میں جب وہ ایون شروع ہوتا ہے تو بہادر شاہ زفر آخری مغل بادشاہ تھے اور ان کی موجودگی میں ایک بغاوت برپا ہوتی ہے پورے ہندوستان میں یاد رکھیں گے یہ مسلم ریبلین نہیں تھی یہ انڈیا ریبلین نہیں تھی اس لئے کہ بیگمات اوہد اگر مسلمان تھیں تو رانیہ اوہ جھانسی ہندو تھی ان سب نے مل کر بادشاہ کو اپنا امیر بنایا اس کے گرد جمع ہوئے پورے انڈیا سے جو باغی تھے جن کو انگریز باغی کہتے ہیں ہم فریڈم فائٹس کہتے ہیں تو وہ جمع ہوئے دیلی میں یہ غدر کہتے ہیں وار آف انڈپینڈنس کی یہ سب دیلی میں جمع ہوئے دیلی میں بادشاہ کو انسٹال کیا گیا اور انگریزوں کے خلاف ایک میسیف بغاوت شروع کر دی گئی جب انگریز کیونکہ تھا مکار چکرباس تو یہ ہے اس نے طاقت کے بل پر تنی خدزہ کرتا ہے اس نے جو گیم کھیلا وہاں پر کہ مختلف انڈین یونٹس کو ہندووں سے یہ بات کی کہ یار تم لوگ تو ہمیشہ سے غلام رہے ہو مسلمانوں کے اور اب بھی اگر تم مسلمانوں کی مدد کروگے اور ہمیں نکال دوگے تو تم کو مسلمان پھر غلام بنا لیں گے تو تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ یہی بات سکھوں سے کی انہوں نے کہ تم اگر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو ہم تمہارے لیے وہ حکومتیں اور مراد تم کو دیں گے اور مل کر مسلمان کو ماریں گے اور ایکچلی یہ ہوا کہ ہندووں نے سکھوں نے بھی اور ہندووں نے بھی اور مسلمانوں کے اندر غدار خریدے وہ جو ساج دولہ کے ساتھ اور سیپو سلطان کے ساتھ کیا تھا یا جو اب تک کری آ رہے ہیں جو آج تک ہم یہ بات اس لیے کریں گے کہ آئندہ اس کا ذکر آیا کہ یہ تو ان کا ایک طریقہ ہے ایک خاص طریقہ اور ابھی تک اسی کے اوپر آج بھی ہماری صفوں میں جو غدار ہماری سیاست میں پولیٹیکس و میڈیا میں آپ کو نظر آتے ہیں ماشاءاللہ وہ اسی سٹریٹیجی پر چل رہے ہیں اور ان کو اب ایڈینٹیفائی ہمیں شوکت رو ان لوگوں کو بھی ایڈینٹیفائی کریں گے انشاءاللہ علی بخش الہی بخش جو کہ بادشاہ کا وزیر تھا اس کو انہوں نے گمراہ کر کے بہتا کر کے مجبور کر دیا کہ وہ جنرل بخت خان کی بات نامت جنرل بخت خان جنرل ٹیپو سلطان کی طرح کا مجاہد تھا جو ہولڈ کر رہا تھا اس ہولڈنگا مسلم فورسز انڈین فورسز کو بخت خان مایوس ہو کے نکل گیا بچارہ اس کو نکال دیا انگریز انہوں نے دوبارہ کیپچر کر لیا اس کے بہادر شاہ زفر جو مغل بادشاہ تھا اس کو انہوں نے برما میں ایکزائل کر رہا تھا آج بھی اس کی قبر رنگون میں ہے برما میں انگریز اتنے خوفزدہ سے بہادر شاہ زفر سے کہ can you believe کہ 1921 تک بہادر شاہ کی قبر پر پہ رہا ہوتا تھا انگریز فوجیوں کا کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی because everybody was scared کہ جو انڈین ناشنلسٹ ہیں یہ بہادر شاہ کی قبر پر جا کے دوبارہ میوٹنینہ شروع کرتے ہیں اور ہوتا یہ تھا کہ بہادر شاہ زفر جو بچارہ بڑا مایوس ہو کے رنگون میں مرا تو کتنا تو بددسیب ہے اے زفر کے دفن کے لیے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں وہ جو اس نے شیئر کہیں ہیں اس زمانے میں انہی اس دا انلی مغل ایمپرر جس کی فوٹوگراف بھی ہے یعنی بہادر شاہ زفر کی فوٹوگراف اگر آپ گوگل پر بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی کیونکہ اس زمانے میں کیمرہ یاد ہو گیا تھا تو بہادر شاہ زفر کو برما ایکزائل کرنے کے بعد انگریزوں نے جو کچھ انڈیا میں کیا وہ اتنا ناقابل بیان اور ناقابل یقین ہے مسلمانوں کو جس طرح تباہ برباد کیا بہت بغاوت انہوں نے کہا جی مسلمانوں نے کیا مسلمانوں نے کیا ہندو اور سکھ جو ہے اس میں سے پکچر سے ہی نکلے اب اس انوارمنٹ کو دیکھئے کہ جب ہزاروں لاکھوں مسلمان جو بچ گئے تھے اس سو سال کے جنو سائد میں سیمٹین ففٹی سیون اور ایٹین ففٹی سیون ان کے دوران ان کو سیمٹین ففٹی سیون سے ایٹین ففٹی سیون سے ایٹین سکسٹی کے درمیان میں ہزاروں مسلمانوں کو انہوں نے زندہ جلایا مارا قتل کیا ان کی زمینوں پر قبضہ کیا ان کی ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز بن کر دیا مسلمانوں کی مسجدیں گھوڑوں کے استبل بنے مسلمانوں کے مدارس بند ہو گئے پورے مسلمانوں کو توپوں کے آگے باند باند چیز فانسیاں دیکھ ہزاروں فانسیاں لاکھوں فانسیاں پورے اندوستان میں فانسی گھر فانسی گھارڈ بنے ہوئے تھے ہم ریکمینڈ کریں گے اپنے بچوں کو سننے والوں کو کہ اسلام آباد میں یہ ایمبیسی روڈ کی اوپر ایک سرسید میموریل سوسائیٹی کا بہت بڑا دفتر بنا ہوا ہے اچھا اچھا ہیوچ کمپلیکس اس کو وزٹ کریں جا کے اس میں انہوں نے پوری پاکستان کی تاریخ یہ چلی سارے ایونڈ آپ یاد رکھئے گا کہ ہم کہاں ہیں اسی سے متعلق ایک ٹیلی فون کال آئی اور مجھے کان میں وہ ایک مکھی کی طرح بولے جا رہے ہیں تو لیٹس ٹیک دس کال اسلام علیکم جی کون بول رہے ہیں ڈاکٹر زکاولہ اسلامباد سے ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ بہت خوش ہوئی آپ ہمارے پروگرام پر کال کر رہے ہیں آپ کیا سوال پوچھنا چاہیں گے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے اسباب زوال میں ایک اہم فیکٹر یورپ میں ہونے والی سائنسی اور علمی ترقی اور مسلمانوں کی طرف سے ان علوم کی ترقی کو نظرانداز کرنا ہے یہ باقی ٹیپو سلطان اور مہاراجہ رنجید سنگھ وغیرہ یہ بہت کہہ لیجئے کہ سانوی چیزیں رہ جاتی ہیں اس لیے کہ اگر ٹیپو سلطان جیت جاتے تو ٹیپو سلطان اور حیدر ایک کو ان پاور لے کر آنے والے فرانسیسی تھے اور ہم انگریزوں کی بجائے فرانسیسیوں کے غلام بن جاتے اس کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تھی اس لیے کہ سرنگا پتم میں جدید اسلح ساجی کا کارخانہ فرانسیسی انگریزیں چلا رہے تھے اور ٹیپو سلطان سوائز کے کہ سرنگا پتم کے اندر کارخانہ تھا اس سے علاوہ کو کنٹیبوشن نہیں تھا آپ جب تک امت مسلمہ کی ازباب زوال میں علمی پہنو جو نظرانداز کیا ہے اس کو پر کنسنٹیٹ نہیں کریں گے اور امت مسلمہ کو اس بات پر انسپائر نہیں کریں گے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر توجہ دیں اور اسے جہاد اور ایک کہنی جیے کہ اپنا مشن سمجھ کے اپنے زندگیوں کو وقف کر دیں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آسکے گی تینکیو ایمار جوڑش صاحب جوڑش صاحب کو سوال کافی لیکن اس سے قطن کوئی انکار نہیں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور علوم کے بغیر ہمارا اروج ممکن نہیں ہے لیکن اس کی بھی ایک ہسری ہے لیکن میں ان کے جو سوال وہ بھی جو بات ہم نے پہلے کر دی تھی کہ انگریز یا فرنچ جو تھے وہ ایک ہی پیچھے سے ایک ہی مورا ان کو چلا رہا تھا اس بات سے ہم اختلاف کریں گے کیونکہ یہ بات فیکٹ ہے کہ ٹیپو سلطان نے جو راکٹ بیٹریز ایجاد کی تھی جو انہوں نے مسائل ٹیکنالوجی ایجاد کی تھی وہ اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی فرنچ کے پاس بھی نہیں تھی کیونکہ اگر فرنچ کے پاس ہوتی تو بیٹل آف واترلو میں فرنچ بیٹریز کو استعمال کر دے بیٹل آف واترلو میں یہ ساری راکٹ بیٹریز انگریزوں نے استعمال کی تھی اس ٹیکنالوجی کو جو انہوں نے ٹیپو سلطان سے چھینا تھا اور انگریز اس کو انگریز انگلینڈ لے کے گئے تھے اس کو ڈیولپ کیا تھا اور جب ہی تو بیٹل آف واترلو میں فرنچ فورسز کو شکست ہوئی تھی اگر وہ ٹیکنالوجی جو ٹیپو سلطان کے پاس ہے فرنچ ہوتی تو فرنچ شوڈ بی یوزنگ دیکنالوجی بیٹل آف واترلو اور یہ نہیں ہوا تھا فرنچ ٹیکنالوجی آ رہی تھی وہاں پہ کیونکہ فلنٹ لاک مسکیٹس تھی ان کی سمود بور کیننز تھی انہوں نے ایڈ کی تھی تکنالوجی لیکن ریسرچ اور ڈیولپمنٹ جو دنیا میں کہیں نہیں تھی وہ ٹیپو سلطان نے خود شروع کی تھی اور انہوں نے ان کو نیوکلے پروگرام بھی بنایا اس میں بھی اکنالوج کیا پیشلے دنوں کہ دنیا کو بیٹل فیڈ راکٹ ٹیکنالوجی اوریجنل دینے والے فور دی پرس ٹائم انہیسٹری وہ ٹیپو سلطان یہ کرڈٹ ٹیپو سے نہیں لیا جا سکتا یہ اس کے بعد انہوں نے جن کے سوال کا دوسرا اسے تھا کہ مسلمانوں کو سائنس اور ٹیکنالوجی اس میں بتاتے ہیں دیکھیں اس کا زوال کیا ہوا تھوڑا سم پیسے جائیں گے دوبارہ بکہ یہ بہت امپورٹن سوال ہے ٹھیک 1492 میں اندلوسیا میں گرناطا کرتبہ سپین فال ہوتا ہے that was the time کہ جب اس سے پہلے 800 سال تک مسلمان اندلوسیا پہ حکومت کر رہے تھے اور پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی عربی زبان میں اندلوسیا میں پڑھائی جاتی تھے سپین was the center of civilization آج بھی اب کرتبہ جائے گرناطا جائے پورا یورپ سپین آتا تھا اور عربی زبان سیکھتے تھے 1492 میں جب مسلمانوں کا زوال ہوا تو سپینش انکوزیشن شروع کی انگریزوں نے سپینش انکوزیشن کی تاریخ آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بدترین ظلم تھا کہ جس کے بعد لاکھوں مسلمانوں اور یہودیوں کو سپین سے نکالا گیا زبا کر دیا گیا قتل کر دیا گیا اور کرسٹینز کے ساتھ بھی بہت ظلم ہوئے اور سپینش انکوزیشن تو عیسائیوں نہیں کی تھی کرسٹینز تھے جو مسلمانوں اور یہودیوں کو نکال رہے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی ساری کتابیں جو ہماری لاکھوں کتابیں لائبریڈی سائنس اور ٹکنالوجی کی جو انمائی لائبریڈی بکس تھیں وہ انہوں نے یورپ لے کر گئے جس کے بعد یورپ سے رینسون اور ریفرمیشن کا پیریڈ اس وقت شروع ہوتا ہے آپ ٹائم اگر دیکھیں تو کسی نے شاید برنوٹ شو سے پوچھا تھا کہ اگر مسلمان سپین سے نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا تو اس نے کہا کہ صرف یہ ہوتا کہ انسان چاند پر سو سال پہلے پہنچ جاتا یعنی اندازہ کیجئے تو علامہ اقبال نے بھی بڑے دکھ سے اس بات پر کہا ہے کہ حکومت تو آنی جانی چیزیں مگر کتابیں اپنے آبا کی جب دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا اس کا 1492 کے بعد جو پیریڈ شروع ہوا مسلمانوں کا دو پیریڈ تھے دو عراسے جہاں مسلمانوں نے عروج حاصل کیا ایک خلافت عثمانیہ جو 1453 میں کانسٹینٹین اوپل کیپچر کیا انہوں نے خلافت عثمانیہ پوری طاقل در امپائر کے طور پر اٹھی مگر خلافت عثمانیہ وہ پرائیمیریلی مارشل امپائر انہوں نے ملیٹری سائنسز پر بڑا زور دیا انہوں نے آرکیٹیکچر اور انجنئرنگ پر بڑا زور دیا لیکن جس طرح کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یورپ میں بیلڈ ہو رہی تھی شپ بیلڈنگ اور اس خصم کے چیزیں اس میں بھی کمپیٹ کیا خلافت عثمانیہ نے اور مغلوں نے دوسری طرف یہ کام کیا کہ کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر توجہ نہیں دے یعنی مغل آپ دیکھیں مغل دور میں کوئی بڑی یونیورسٹی نہیں بنی کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نہیں ہوا کوئی ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ نہیں ہوئی کوئی نیوی نہیں بنی یعنی مغلوں کے دور میں کوئی نیوی نہیں ہے مغل پہاڑوں سے آئے تھے سمندر سے ڈرتے تھے ٹیپو سلطان نے نیوی بنائی تھی اپنی اور وہ بریٹش کا مقابلہ کیونکہ حیدر علی نے ٹیپو سلطان سے کہا تھا کہ تم زمین پر کتنی اچھی جنگ کر لو جب تک تم سمندر میں ان کو نہیں روک ہوگے اس وقت تک تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ٹیپو نے نیوی بنائی ٹیپو نے فرنگ سے لنک اپ کیا اور ہی اس نے گلوبل الائنسز بنائے تھے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ ہمیں جانا چاہیے اور اس کا زوال اس کچھ اندازہ کیجئے کہ مسلمانوں کا اس طرح تھا کہ 1453 میں یورپ میں پہلا پریس بایا تھا گوٹن برگ میں پہلا پریس بنایا تھا کہ جو کتابیں چھاپنے والے مسلم دنیا میں پہلا پریس 1830 میں آیا تین سو سال کے بعد بہت ایک لمبا گیہ پر بہت بڑا گیہ پر اور وہ کنٹرول کر چکے تھے اس کے مشینری اور وہ سارے اور یہ فیکٹ بلکل ٹھیک ہے سو علم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا زوال مسلمانوں میں تین سو چار سو سال سے رہا ہے ٹیپو سلطان وز ون خلافت عثمانیہ وز سیکنڈ جہاں پہ یہ چمک نکلی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ہم نے کچھ چیزیں ڈیویلپ کی لیکن ریسٹ او دو مسلم وہ ایفریکہ میں فر ایسیمپل سینٹرل ایشیا میں انڈیا میں جو ریموٹ ریجنز تھے ریٹن فارم میں نہیں پہنچا وہاں ریٹن فارم میں نہ ریٹن ورڈ پہنچا نہ وہ بکس پہنچی نہ ان کے ٹرانسلیشن پہنچی پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس پرنٹنگ پریس چونکہ ہماری سارا ٹریجر یورپ لے جا چکا تھا لہٰذا وہ کتاب میں ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے پاس آئیں ہی نہیں آئیں نہیں یہ ریزنز تھے اور یہ تین چار سو سال کا ایک بہت بڑا گیپ ایک گیپ بن گیا بیچ پہ تو یہ قومیں جیسے عرض کیا کہ ایک دن میں قوموں کا زوال نہیں ہوتا ہے قوموں کے اروج بھی ایک دن میں نہیں ہوتا ہے اور یہ سارا ہسٹوریکل اور فلسوفیکل پرسپیکٹیف سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ یہ قوموں کا اروج زوال ڈوز اینڈ ڈانٹس میں نہیں ہوتا خالی پالسی بنانے سے نہیں ہو جاتا ایک حکومت آجائے دو حکومت آجائے الیکشن کر آجائے اور ڈیموکرسی ہو جائے جمہوریات آجائے تو قومیں اروج پہ چلی جائیں گی ایسے نہیں ہوتا اور دوسرا جس طرح نوم چومسکی ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں اور میں ہمیشہ اس بات کو بہت جگہ پر کوٹ کرتا ہوں کہ سوسائیٹیز آر امرجنٹ ناٹ اسٹیبلشت سو ایمین ور یو سینگے یہاں پہ لاغو ہوتا ہے میں سے نادر وائز نوم چومسکی سے بڑا بے کوف آدمی میں نے کچھ نہیں دیکھا ٹھیک ہے وہ لنگویسٹک ہے لیکن وہ اس کے اپنے اس کے پاس سلوشن نہیں ہے آپ کے پاس مسائل کا حل نہ ہو تو پھر آپ فساد کر سکتے ہیں ان فیکٹ وہ امریکی طالبان ہیں اچھا امریکی طالبان وہ کیاوس انکرائیسی سنارکی تو کرتا ہے لیکن سلوشن نہیں ہے اس کے پاس بلکہ صحیح امین ایمین ایمین اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو کنکلوٹ کریں گے کیونکہ ہمارا اسٹوریکل بیکڈران میں جانے کا مقصد صرف اتنا تھا اور اگلے شو میں اور اگلے چند شو میں ہم ایک مسلمانوں کی جو زبال کی جو وجوہات تھی اس کے اوپر ڈسکرس کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اقبال کا جو ڈاکٹرن تھا یا جو ان کا فلسفہ تھا وہ کہاں سے آتا تھا اور وہ کیوں ان ساری باتوں کے بارے میں جو کہ زمانہ شناس اور دنیا کو سمجھ رہیتے ہیں اس وقت تو ہم اٹھار اور سستاون سے آگے چلتے ہیں اور اس کو کنکلوٹ کرتے ہیں ایک سو ایسین ففٹی سیون کے بعد کا جو پیریڈ ہے کہ جب انگریز ایمپائر نے ڈائریکلی انڈیا سے ایسٹ انڈیا کمپنی سے کنٹرول لے کر اپنے آپ کو بریٹش ایمپائر کو یہاں پہ اسٹیبلش کر کے انڈیا کو انیکس کر لیا جول انڈا کراؤن کہتے تھے انڈیا کا وہ کہ ہم نے بلاخر قبضہ کر لیا اس کے اوپر کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہیں کہ جو انگریزوں سے پہلے انڈیا ایجزیسٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ انہوں نے روڈے بنائیں انہوں نے ٹرین کی لائنیں بنائیں ابھی بھی اگر آپ کسی پاکستانی سے بات کرے کہتے ہیں انگریز بنا گئے میں اس کے بعد سے تو کچھ نہیں ہوتا اس سے اندازہ کرو کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی انڈیا پہ تو اس وقت انڈیاں ٹریڈ کی کنٹریبیوشن گلوبل ٹریڈ میں یعنی پوری دنیا میں ٹریڈ ہوتا تھا تو انڈیا میں جو ٹریڈ ہوتا تھا پوری دنیا میں جو انڈیاں کنٹریبیوشن وہ 25% آف گلوبل ٹریڈ یعنی پچیس فیصد دنیا کا جو ٹریڈ تھا وہ انڈیا سے ریلیز ہوتا تھا یعنی کہ not including agriculture but everything everything سلک بھی اور اس کے ساتھ تھی جاتی ہے انڈیا سپائیسے سلک فوڈ پروڈکس گرینری جو پورے دنیا میں جاتے تھے 25% انڈیا سے تھا اس میں آپ شاید ان کو کہ وہ 25% میں اوپیم کا بھی ایک بہت بڑا حصہ تھا جو بنگال سے نکالتے تھے نہیں جو مسلم دور میں مسلمانوں کی دور میں اس میں اوپیم نہیں انگریزوں کے دور میں انہوں نے اس طرح exploitation کی ایسے لوٹا یعنی کہتے ہیں کہ آج کے دور میں اگر contribution کریں تو کم از کم دس ٹریلین ڈالر کے مطابق سو سال کے دوران انہوں نے انڈیا کو لوٹا اس زمان آج convert اگر کریں تو دس ٹریلین ڈالر بنتے ہیں اور جب انگریز چھوڑ کر گئے ہیں انڈیا کو تو انڈیا کے trade کی انڈیا کی products کی exports کی جو global contribution تھی وہ less than 1% تھی واو that is basically destroying the entire continent that's destroying the whole continent اور جو indigenous businesses ہیں اور local farmers اور ہر چیز کو ایک طرح سے destroy کر کے گئے ہیں we're gonna end this show right here and we will see you in the next program and we're gonna continue from the fact کہ جو globally انڈیا کی production reduced کی گئی from 25% globally into 1% that they would send globally and we're gonna discuss that on Monday and we're gonna carry on from right where we left it from thank you very much and inshallah we have self discovery and so much knowledge I've done I want to this knowledge slowly to get thank you very much khuda hafiz and آئندہ ملاقات ہوگی منڈے کو